بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فراز نام کے ساتھ میں ہوں فراز دلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل لندن میں اپنی مزاق اڑھانے کی کامیاب کوشش کے بعد اب شہباز شریف صاحب امریکہ پہنچ گئے ہیں لندن میں انہوں نے جو جو حرکتیں کی آپ سب لوگوں نے دیکھ لی کیسے کیسے میمز ان کے اوپر بنے ان کا ایک جملہ ہے جو آج تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہ جملہ یہی ہے کہ جی آپ سمجھیں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں لیکن مجبوری ہے اور اس ٹیپ کے بہت سارے بیگرز آر نوٹ چوزرز اس ٹیپ کے جملے ان کے آج تک ان کے اردگرد گھوم رہے ہیں اور ان کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں تو وہاں جا کے بھی لوگوں نے یہی میمز بنائی کہ آپ سمجھیں کہ میں مانگنے آیا ہوں اگر ملکہ یہاں پر ہوتی ہیں تو مجھے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی ہیں آگے آپ کی مرضی ہے اور جس طریقے سے وہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ میں تو بغلگیر ہی کہوں گا جی پھر چپی کے قریب قریبی ہے جس طریقے سے وہ ان کے والحانہ طریقے سے عورتوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو مل رہے تھے کسی بھی بڑی شخصیت کے ساتھ نون پروفائل لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں مرضوں کے ساتھ بہت کم آئی ہیں لیکن خواتین کے پاس جا جا کے انہوں نے اپنا تعرف کریا ہے جناب کہ میں چھوٹا میاں میں نواز شریف کا چھوٹا بھائی ہوں شہباز شریف اور میں پرائی منسٹر مباکتہان کا اور شروعانی پہنے کے انہوں نے شرکت کی تھی گھوروں کا عام طور پر ایک ڈرس کوڈ ہوتا ہے جو فونرلز ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی ڈرس کوڈ یہ ہی رہتا ہے کہ وہ بلیک سوٹ پہنتے ہیں تو لوگ اس بات کا بھی مزاق اڑا رہے ہیں کہ جہاں پہ سوٹ پہننا چاہیے وہاں پہ شروعانی پہن کے پہنچے ہوئے تھے اور جہاں پہ ان کو شروعانی پہننے چاہیے وہاں پہ سوٹ پہن کے پہنچے ہوئے تھے امریکہ میں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کا مزاق اڑواتی ہیں ان کی وہ حرکتیں ہیں پورے کا پورا گروپ جناب امریکہ پہنچا اور آپ دیکھئے کہ وہاں پہ فرانس کے صدر کا سامنے یہ کیسے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح وہ اکیلا شخص بیٹھا ہوئے اور یہ پانچ شئے لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کی باڈی لینگویج کیا ہے آپ جب سفارسی طور پر کسی ملک کے پاس جاتے ہیں یا آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج بہت کاؤنٹ کرتی ہے آپ کا کاؤنٹ کرتا ہے اور شہباز شریف صاحب کی اگر آپ کا بھی نوٹ کریں ان کی ایک سب سے بڑی سب سے بری جو عادت ہے وہ یہ کہ یہ آنکھ نہیں ملاتے ہیں ان کی آنکھیں ٹکتی نہیں ہیں یہ آنکھوں کو بس بھماتے رہتے ہیں ایک سیکنڈی میجر دیکھیں گے دوسر دیکھیں گے یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے شاید سوائے خواتین کے اور آپ دیکھئے ان کی باڈی لینگویج کیا تھی وہاں پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں امریکہ پہنچے ہیں تو بلاول صاحب نے ان کا استقبال نہیں کیا وہ ان کو رسیف کرنے نہیں گئے ایک سفیر لیول کا آدمی گیا بلاول صاحب ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے سیاسی طور پر بلاول صاحب بہت ایکٹیو ہیں شہباز شریف کی نسبت وہ اوائی سی کے جو کارچٹ ڈروپ ہے اس سے پہلے ہی ایک میٹنگ کر چکے ہیں جس میٹنگ میں شاید شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے تھا لیکن بلاول صاحب نے میٹنگ کر لی اس کے اندر آپ کی فلسطین کا ایشو آپ کی سامفوبیا کا ایشو اور اس طرح کے بہت سارے ایشو انہیں ڈسکس کی ہیں جو کہ شاید شہباز صاحب کو کرنے چاہیے تھے لیکن یہاں پر بلاول صاحب بازی لے گئے ہیں اور بول نیوز کے جو نمائندہ وہاں پہ ہیں امریکہ میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی وہ کہتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت نیو یوک میں پاکستان کے دو دو وزیر آدم موجود ہیں اور آپ کو ایشو کو لیول میں نے پہلے بھی بتایا تھے اب دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتا ہوں پہلی بات دیئے کہ لوگ ان کے آنے پر احتجاج کر رہے ہیں ان کے اندر لوگوں نے استقبال کیا تھا اور یہاں پر ان کے راستے میں ان کے خلاف بینرز لگائے جا رہے ہیں سٹیمرز لگائے جا رہے ہیں اس قسم کا ان کا استقبال ہو رہا ہے جل لوگوں سے آپ پیسے تو مانگتے ہیں لیکن ان کا ووٹ کا حق آپ نے چھین لیے آپ کو کہ لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کا خیر مقدم کریں گے آپ کو لوگ پوچیاں کریں گے آپ کو پیار کریں گے کہ وہاں پہ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ میاں دے نارے بھجن گے ایسا نہیں ہوتا آپ نے ان سے ان کا ووٹ کا حق چھین لیا ہے آپ نے ان کے ساتھ دوسری زیادتیاں کی ہیں اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے رشتگاروں کے ساتھ ان کے اپنے گھر وانوں کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کو ان کے صرف پیسے چاہیئے ان کا ووٹ نہیں چاہیئے لیکن آپ کو پتہ کہ یہ ووٹ آپ کے حق میں کبھی نہیں آئے گا تو وہ لوگ آپ پہ استعجاج کرنے آ رہے ہیں اور یہ صرف پاکستان کے لوگ نہیں ہیں جو میڈیا سیل ہے وہ بڑا اس کوچھ حال رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں جتنے بھی دوسرے ممالک کے لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں ان کے لوگ بھی وہاں پہ استعجاج کرتے ہیں یہ بھی پہلی دفع نہیں ہو رہا لیکن پاکستان کے وزیر آزم کا ایسا خیر مقدم پہلی دفعی ہو رہا اور کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد جو ہے وہاں پہنچے گی پورے امریکہ سے پاکستانیوں کی خاص طور پر اور وہ اس کے اوپر اپنے ایسا جائج ریکارڈ کروائیں گے میاں صاحب کی آمد کے اوپر اب باقی ان کے ایجازشیوں کے جو ڈیبل تھے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھے اس دوری سے اس کے اندر اور ایمپرومنٹ آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شایر یہ میاں صاحب جس کمرے میں رکھیں گے جس سویٹ میں رکھیں گے اس کے ساتھ سے اٹھ ہزار ڈالر پہ نائٹ ہے کیونکہ ضاہری بات ہے جیسے جیسے کسی بھی شہر کے اندر وزیٹر کی تعداد بڑھتی ہے تو ہوتل میں ریٹ بڑھا دے گئے تو سننا ہے کہ یہ آپ کے اس نے پلازہ ہوتل نے اور آپ کے پاک ہیاس ہوتل نے اپنے ریٹس بڑھا دیئے تو میاں صاحب جس ہوتل جس کمرے میں ٹھہریں گے جس سویٹ میں ٹھہریں گے بہت بڑا ایک اپارٹمنٹ ٹائپ کا ہی ہوتا ہے اس کی سنہ ہے کہ سات سے آٹھ ہزار ڈالر تک اس کی قیمت ہے اس میں کھانا پینہ شامل نہیں ہے کھانا پینہ اس کے علاوہ ہے تو صرف کمرے کا کھڑایا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ کا جو یہ پورا وفت گیا ہے یہ آپ کو کوئی پچیس تیس کروڑ بے کا کاؤس کرے گا جی آپ کو آل ٹوگیدر جس میں آپ کے بلاور صاحب کی ٹیم بھی ہے بلاور صاحب خود بھی ہیں میاں صاحب خود بھی ہیں اور ان کی پوری ٹیم بھی ہے اکیلے تو یہ کہیں جا نہیں سکتے ان کو اپنے ساتھ ہم نوا چاہیے ہوتے ہیں کانوں میں وہ ان کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ جنب آپ یہ بات کریں آپ یہ بات کریں بغیر مشاورت کے تو یہ ایک قدم بھی نہیں چاہ سکتے تو ایک غریب ملک جو اقوام متحدہ کی ایک میٹنگ میں جا رہا ہے اور وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے اور انہوں نے خطاب یہی کرنا ہے کہ جی آپ سمجھیں گے میں مانگنے آیا ہوں لیکن مجبوری ہے ہمارا ملک دوب گیا ہے تو آپ ہمیں پیسے دیں تو کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا گورے جی بہت چلاک ہوتے ہیں اور بہت پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ابھی انجلین جولی صاحبہ پاکستان آئی ہے آپ نے ان کے ساتھ کوئی نمبر چلا پروٹوکل دیکھا کیا آپ نے ان کے ساتھ کوئی وزیر مشیر دیکھے اس سے پہلے آپ کے سیکرٹی جنرل آئے تھے وہ بزرک سے آدمی ہے وہ اکیلے اپنا ٹولی بیگ لے کر باہر نکلے ہیں ساتھ سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے کوئی برینڈڈ سوٹ کوئی کچھ نہیں ایک نورمل سیر نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور پینٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ صاحب چلتے ہوئے باہر آ گئے تو جب وہ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں کو یہ حکمرانوں کی ایاشیوں کا یہ لیبل ہے تو پھر یہ کس مو سے میں مانگنے یہاں آئے ہیں وہ جب یہاں سے واپس گئے ہیں آپ کے سیکرٹی جنرل صاحب اور انہوں نے فنڈریزنگ کی کیمپین وہاں شروع کیا ہے یا بات شروع کیا ہے اپنے ڈونر سے تو سننے میں یہ آ رہا ہے جتنی پیسے انہوں نے مانگے تھے اس کا پچھس فیصد بھی ایک ابھی تک ہی کٹھا نہیں ہوا لوگ پاکستان کو پیسے دینے کو راضی نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہی حکمران ہے کہ غریب ملک کا پیسے مانگنے آ رہا ہے اور وہ خود کہاں پر رکھ رہا ہے اس کی یعشی کے لیول کے ہیں ماضی میں عمران خان صاحب یہاں پر گئے تھے وہ پیسے مانگیں نہیں گئے تھے وہ تو اپنے پی آر وزٹ کے اوپر گئے تھے یا اپنی سیاسی وزٹ تھا وہ پیسے بننے کے بعد دو دفعہ گئے ہیں دونوں دفعہ وہ کسی لیوش ہوتل کے اندر نہیں رکے ایک دفعہ رکے پاکستان ابیسی کے اندر ایڈیکسی کے اندر جا کے سو گئے تھے اور دوسری دفعہ رکے ہیں آپ کا جو روز وزٹ ہوتل ہے جو پی آئی اے کی ملکی ہے وہاں پر اس کا اگر آپ کرایا دیکھیں تو میرے خیال میں تین چار سو پانچ سو ڈالر ہو گئے بڑی ہے یہ ان کا لیونگ سٹائل تھا وہاں پر اور جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے یا جانا چاہتے تھے انہیں بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ اپنے اپنے خرچے پر جس نے آنے آج ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں خود پیسے لگاؤ اور آجو کوئی صحافیوں کا جتھا کوئی لمبی چوڑی کہانی چکر ہی کوئی نہیں ہے اور اس دفعہ ایک اور انٹرسنگ چیز ابھی تک شہباز شریف صاحب نے میڈیا ٹاک نہیں کی ان کو شہباز شریف صاحب کی طرف سے منع فرمایا گیا ہے کہ پہ انتہاری میر بانی میڈیا دیکھیں نہ ہونا ان کے سامنے کی بات نہ کب تو کہ میڈیا صاحب ہمیشہ کہیں نہ کہ بھونگی مار جاتے ہیں اور میڈیا تو تلاش میں رہتا ہے تو ان کے پاس پر پوائنٹ آئے تو اب دیکھیں جی آگے کیا کیا بلکھ لاتے ہیں یہ لوگ پہنچ تو گئے ہیں اور عیششیاں تو شروع ہوگی ہیں ساروں کی اس پر مزے کار رہے ہوں گے اور پاکستان ڈوبا ہوا ہے اصل بات یہ رسپے سوچیں گے اب تک اللہ یہ اتنا ہی اپنے گھر والوں کا اپنے پیاروں کا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال کیجئے اللہ نگے مان